آپ نے جو کل صحافیوں کو گرفتار کیا ان کا موبائل توڑ دیا ان پر لاتیاں برسائی آپ کو شرم آنی چاہیے میں بحیثیت جو ہے وہ صدر ینگ میڈیا اسوسییشن آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ایسے اوچیت کنڈوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر آئی جی آفیس کے باہر سی سی پی آفیس کے باہر پنجاب اسمبلی کے باہر وزیر اللہ اس کے باہر جو ہے وہ دمہ دم مسکل اندر ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے آپ جو ہے وہ صحافیوں کی آو پاکستان کا جو ہے آرٹیکل انیس بھی کہتا ہے کہ ازادی اظہار رائے کا جو ہے دینا پڑے گا اور دینا چاہیے اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے ازاد ہے بے شک وہ صحافی نہیں ہے ایک عام شہری بھی ہے تو وہ بول سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اب میں آپ کو یہ بال بتاتا چلوں کہ کل ایک ڈی ایس پی اور ایس ایچوں نے جو ہے وہ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا وہ کہتے رہ گے کہ ہم آپ کو کارڈ دکھاتے ہیں لیکن وہ � یہ لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے اور پھر ایک شہری کو جو کہ پی ٹی ای کا جھنڈا لے رہا رہا تھا وہ گاڑی کی چھت پر بیٹھا تھا اس کو گسیٹ کر نیچے گرائے گیا اور جو ہے وہ بزرگ شہری تھا اور پھر ایک گاڑی کو میں نے دیکھا جس کے اندر بچے بیٹھے ہوئے تھے اور عوام کہہ رہی تھی پولیس انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کو کہ اس کے اندر بچے بیٹھے ہیں آپ اس طرح سے ڈنڈے نہ مارے مکے نہ مارے گاڑی کو بچوں کو جو ہے سائکلوجیکل بہت زیادہ فیکٹ پڑ سکتا ہے تو میرے خیال سے آئی جی صاحب آپ کو سب سے پہلے ایک سائکولوجیسٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے تاکہ یہ جو آپ کے بڑے بڑے افسر ہیں یا یہ جو آپ کے پولیس اہلکار ہیں ان کی جو ہے وہ تھریپی کی جائے اور جو ہے ان کو بتایا جائے کہ بچوں کو یا بزرگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ ایک لہر دوڑ گئی ہے پھر سے جو منڈیٹ چوری کیا گیا لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور مسلم دالنے کے بعد جو ہے گھر بیٹ جائیں گے اور جو ہے دوبارہ نہیں نکلیں گے کیونکہ اب پاکستان کی گورنمنٹ بن چکی آسیف علی زرداری صدر بن چکے نباز شریف جو ہے وہ پاکستان کا وزیراعظم بن چکے مریم نواز وزیراعلا پنجاب بن گئی ہے چاروں صوبوں کی جو ہے گورنمنٹ آ چکی ہے اب عوام نہیں نکلے گی اور اب عوام جو ہے لیکن ایک بندہ جو ہے جیل میں بیٹھا ہے اس کا بیانیاں اس قسم کا جو ہے وہ پھیلتا جا رہے اور اس سے محبت کا اظہار جو ک بارکون کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کر رہی ہے وہ لیول اتنا ہائی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کا منڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا وہ اس غم سے باہر نہیں آئے لیکن وہ اپنا حق کسی بھی سورج جو ہے وہ سلب نہیں ہونے دیں گے اور وہ بار بار جو ہے نکلتے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں زمانت کراتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں لیکن اس طرح ان کا بزنس اس طرح ان کی جوب جسٹر ہوتی ہیں لیکن وہ جو ہے پاکستان کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جو ہے وہ بار بار نکل رہی ہیں اور کل جو ہے وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کارکون جو ہے وہ پاکستان میں نکلے پنجاب میں نکلے لاہور میں نکلے اسلامباد میں نکلے اور پھر ان کی جو ہے گرفتاریاں ہوئیں اور آج جو ہے دہشتگردی عدالت نے ان کو رہا کر دیا اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو منڈیٹ چوری کیا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ حکومت چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا ایک ڈیڑ سال سے ز زیادہ حکومت نہیں چلے گی اور یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے اور یہ لوگ بار بار نکلیں گے آپ لوگ گرفتار کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن یہ گرفتاری دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے اور صحافیوں کو جو ہے آپ کو آگے سے احتیاط کرنا پڑے گا کہ ان پر جو ہے لاٹی نہ برسائیں ان پر تشدد نہ کریں اور ان کو جو ہے وہ گالی نہ دیں اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے آئی جی آفیس سی سی پی آفیس پنجاب اسمبلی وزیر اللہ ہاؤس اس کے باہر ہم آئیں گے اور پھر یہاں سے جو ہے انشاءاللہ یونگ جنرلسٹ اسوسییشن کی جو ہے یونگ میڈی اسوسییشن کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی لونگ مارچ لے کر ہم اسلام آباد جائیں گے آپ باز آجیں میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں